نمشکار دوستو بہت سال پہلے امیتاب بچہ نے کسی ایک سندرب میں کہا تھا کہ دنیا کا سب سے رئیس آدمی اور بھی رئیس بننا چاہتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پیسہ انسانیت پہ کیا گیا سب سے بڑا دھوکہ ہے اور اس کے بعد کے سب ہی دھوکے پیسے کو لٹنے کے ارادے سے کیے گئے ایک بہت ہی پرسد کاہوت ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی اب آپ کشن پر کے لیے سوچیں کیا یہ کہاوت سچ ہے کیا ایسا تو نہیں کہ لوگ اپنے چرطر یا اپنی صحت کو دعا پر لگا کے اندھا دھند دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ بھی سوچیں کہ ہمارا کمائا ہوا پیسہ چوروں اور ٹھگوں کے لیے کتنی بڑی مارکٹ ہے اگلے پانچ ویڈیو کی شرنکھلا میں میں آپ کو ہمارے ساتھ ہو رہے یا ہونے والے دھوکوں کے بارے میں بتاؤں گا دھان دیجئے کہ یہ دھوکے ہمارے ساتھ اس لیے ہو پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہی لالت سے اوبر نہیں پاتے ہیں اور یہ دھوکے بعد ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا پہلا ویڈیو اگر آپ نے کسی کو کریڈٹ کارڈ کے اوپر کسی قسم کا دھوکہ ابھی تک نہیں ملا تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھئے اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بینکوں اور ایمٹی فراد ایجنسیز نے ہم کو بچانے کے لیے کس کس قسم کے اپائے کیے آئیے ان سمادھانوں کو سمجھتے ہیں شروع میں جب بٹوا چوری ہوتا تھا تو چور خریداری کر کے کارڈ فینک دیتا تھا پر شیگر ہی یہ انیواری کر دیا گیا کہ خریداری کی ہر جگہ سی سی ٹی وی ہو پر بڑے دھوکے باجوں نے دماغ لگا کر کچھ انوخہ طریقہ نکالا آپ کا کارڈ چھرانے کی بھی ضرورت نہیں آپ کے کارڈ نمبر کو استعمال کر کے آن لائن خریداری کرنے کا آپ کو پتا چلیں اور جب تک بینک اور پولیس حرکت میں آتی لاکھوں لوگ بے وکوف بنا دیے گئے اور یہ سب ایسی ترکیب سے ہوا کہ جب ڈیلیوری ایڈریسز پر پولیس پہنچی تو انہیں کوئی سبوت برامت نہیں ہوئے اب تو چوہے بلی کا کھیل شروع ہو گیا چپ کارڈ نکلے تو اس کا توڑ گریڈ نکلی تو اس کا توڑ سی وی وی نکلا تو حد ہی کر دیے لوگوں نے کسی بھی طرح آپ کا سی وی وی نمبر لینے کے لیے ایسے ایسے طریقے کہ آپ مجبور ہو جائیں جیسے کی آپ کے کارڈ پر ریفنڈ ہے اور پروسیسنگ کے لیے آپ کا سی وی وی چاہیے بہت سے لوگ تھگے گئے بینکوں کو ایڈز ڈکالنے پڑے ہم کو بچانے کے لیے جس میں کہا گیا کہ آپ سے سی وی وی نمبر کبھی نہیں مانگتے پر ہم کچھے لالچ میں بہتے گئے جبکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا کوئی ریفنڈ ڈیو نہیں ہے اب انت میں بینکوں نے ہم کو بچانے کے لیے پن نمبر ون ٹائم پاسورڈ یا ڈائنمک ایکسس کورڈ کا ایجاد کیا اور ہماری ہر ٹرازیکشن کو ایس ایم ایس کے زریعے جلدی سے جلدی ہم تک پہنچایا ہم چاہے اپنے کوئی سرکشت محسوس کر رہے ہوں پر کوئی شاتیر دماغ اس کا بھی توڑ ڈھونڈنے میں لگے ہیں اس وقت بھی آپری شب یہی کہوں گا کہ اپنے ٹیکس پیٹ پیسے کو تھگوں سے بچانے کے لیے اپنے ہی لالت سے مکتی پانا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے آتم سممان کو ضروری سمجھتے ہیں تو رئیس ہونے کا کوئی آسان طریقہ نہیں پیسہ کھونے سے کچھ نہیں کھوتا ہے جیسا آج کی کہاوت میں کہا گیا پر جب پیسہ کھوتا ہے تو سب سے بڑا خات ہمارے آتم سممان پر ہی ہوتا ہے کیول دو پرشن اپنے آپ سے اور آپ غلط قدم اٹھا کر بعد میں پچھتا آنے سے پت سکتے ہیں میں آپ کا دوست اور ہوسٹ اپنی اگلی ویڈیو لے کے جلد ہی حاضر ہوتا ہوں تب تک اپنا خیال رکھئے اور سرکشت رہیے موسیقی موسیقی